اسلام علیکم اسے ڈاکٹر کامران اینٹی سپیشلیسٹ فرام الہرہ میڈیکل کمپلیکس اور آج میں جس ٹاپک کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ٹنگ ٹائے ہے عام زبان میں اس کو تندوہ کہا جاتا ہے اکثر پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ آتے ہیں اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹ صاحب ہم اپنے بچے کا تندوہ کٹوانا چاہتے ہیں جب ان سے پوچھا جائے کہ بچے کو کیا تکلیف ہو رہی ہے تو اس کے جواب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ صحیح بولتا نہیں ہے یا بلکل بولتا نہیں ہے یا حکلاتا ہے یا توتلا بولتا ہے صحیح بول نہیں پاتا اس کی عمر کے سارے بچے بولتے ہیں ہمارے خاندان میں باقی سب بچے بولتے ہیں لیکن یہ بول نہیں پاتا ہم نے اپنے مقامی ڈاکٹر کو چیک کر آیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کو تندوہ ہے اور آپ یہ تندوہ کٹوائیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بچہ بولتا نہیں ہے سب سے پہلے تو اس کی سماعت کا معینہ ہونا چاہیے جو بچے سنتے نہیں ہے تو وہ بول بھی نہیں سکتے اور جو بچے سنتے ہیں وہ ایونچولی آخر کار آئیستہ کچھ بچے جلدی بولتے ہیں کچھ لیٹ بولتے ہیں تو وہ بچے سب بولنا شروع کر دیتے ہیں جہاں تک توتلے بولنے کا سوال ہے یا جب جو بچے پوری طرح لفظ کو اس کے تلفظ نہیں بنا پاتے ایسے بچوں کے اندر کچھ پٹھوں کی زبان کے پٹھوں کی گردن کے پٹھوں کی کمزوریاں ہوتی ہیں جس کے لیے ہم سپیش تھیرپسٹ کے پاس بیجتے ہیں جس سے کچھ ملٹی وائٹمینز کچھ دوائیوں کی مدد سے اور کچھ ایکسرسائزز کی مدد سے یہ بچوں کے پرابلمز بہتر ہو سکتے ہیں جہاں تک تندوے کا سوال ہے تو جو بچے اپنی زبان دانتوں سے باہر نکال سکتے ہیں ان کو تندوہ نہیں ہوتا اور یہ تندوہ اصل میں کیا ہے یہ زبان کے نیچے ایک جلی ہے جو کہ زبان کے ساتھ موں کے ساتھ زبان کو اٹیچ کرتی ہے اب یہ جلی کچھ بچوں میں تھوڑی زیادہ ہوتی ہے کچھ میں کم ہوتی ہے لیکن اس کو تشخیص کا سب سے آسان طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کا بچہ اگر زبان اپنی زبان دانتوں سے باہر نکال لیتا ہے تو اس کو تندوہ نہیں ہے اور اگر اس کو تندوہ ہے اور اس کی زبان دانتوں سے باہر نہیں آ پاتی تو سب سے پہلی جو تکلیف وہ محسوس کرتا ہے وہ ہے دودھ پینے میں جیسے ہی بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلی جو چیز جو اس کی خوراک ہے وہ دودھ ہے اور جب وہ دودھ پینا شروع کرتا ہے تو تندوے کی وجہ سے وہ صحیح دودھ نہیں پی پاتا اور وہ دودھ کو موں میں پوری طرح سے اندر نہیں لے جا پاتا جس کی وجہ سے اس کو یہ پرابلم ہوتی ہے دودھ پینے میں اور اس کی وجہ تندوہ ہوتا ہے ایسی سیچویشن میں ہم تندوے کو کٹتے ہیں اور وہاں پہ کچھ کئی دفعہ کچھ ٹانکہ بھی لگانا پڑ جاتا ہے تو اس کے بعد یہ پرابلم ختم ہو جاتی ہے تو یہ جو ایک مسکنسپشن ہے کہ بچہ جن بچوں کو تندوہ ہے وہ صحیح بول نہیں پاتے یہ بالکل غلط ہے اور جو بچے بول نہیں پاتے یا صحیح بول نہیں پاتے سب سے پہلے آپ کو اپنے قریبی ناکان گلے کے ڈاکٹر سے اس کا معاینہ کروانا چاہیے اس کی سماعت کا معاینہ کروانا چاہیے اسی طرح سے اس کی بہتر تشخیص اور علاج ہو سکتا ہے اللہ حافظ